ہیلو فرینڈز بھی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک ہی پریوار اور ایک ہی ویراست پھر کیسے الگ ہو گئی راہل اور برنگ کی سیاست دوستو راہل گاندی اور بی جے پی سانسد برنگ گاندی الگ الگ راجنیتک بچاردھا رکھتے ہیں لیکن اٹکلیں لگ رہی ہیں کہ کوئی بڑا سیاسی اُلٹفیر ہو سکتا ہے اور دونوں ساتھ آ سکتے ہیں حالانکہ راہل اس سے انکار کر رہے ہیں برنگ بھی کھل کر بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن کیا بھوش میں یہ سنبھب ہے جانتے ہیں دونوں کی شیاست کتنی الگ ہے دوستو حالانکہ راہل گاندی نے یہ کہا ہے کہ برنگ گاندی کی بچاردھارہ الگ ہے اور ان کا راجنیتک نجریہ الگ ہے ایسے میں سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کانگریس کے سیاسی آنگن میں دونوں بھائی کیسے ساتھ آئیں گے کیونکہ راہل گاندی ان دنوں اسی بچاردھارہ کے خلاف جنڈا اٹھائے ہیں جس کے چھاؤں میں برنگ گاندی کی سیاست فلی فولی اور آگے بڑی ہے ایسے میں سوال ہے کہ راہل گاندی اور برنگ گاندی کی سیاست کس طرح کی جا رہی ہے اور دونوں ہی نیتہ موجودہ دور میں کہاں کھڑے ہیں دوستو دراصل برنگ گاندی محض تین مہینے کے تھے جب ان کے پتا سنجے گاندی کا بیمان حاج سے میں ندن ہو گیا تھا سنجے گاندی کے ندن کے بعد مہنگا گاندی نے اپنی ساس اور پور پردھان منتری اندرہ گاندی کا گھر چھوڑا تھا تو اس سمائے برنگ گاندی کی عمر محض دو سال کی تھی برنگ جب چار سال کے ہوئے تو ان کی دادی اندرہ گاندی کی ہتھیا کر دی گئی چھوٹی سی عمر میں اپنے پتا اور دادی کو کھو دینا برنگ گاندی کی جندگی کا سب سے برا دور تھا برنگ کا لالن پالن ان کیمہ مہن کا گاندی نے کیا اس طرح سے وہ بچپن میں پروار کے پیار سے پوری طرح محروم رہے دوستو وہیں راحل گاندی پور پی ایم راجیو گاندی اور سونیا گاندی کی پہلی سنتان ہے ان کا جنم انیس زوند انیس ستر کو نئی دلی کے ہولی فیملی ہسپیٹل میں ہوا راحل اپنے پتا اور اپنی دادی کے بیعت قریب تھے لیکن ان کا بچپن سرکشا کے گہرے میں گزرا ہے چودہ سال کی عمر میں راحل نے دادی اندرہ گاندی کو کھویا تو اکیس کی عمر میں اپنے پتا راجیو گاندی کو کھو دیا تھا اکیس مئی نائنٹی نائنٹی ون کو ایک چناوی سبہ میں راجیو گاندی کی اتیا کر دی گئی تھی دوستو برنگاندی کی شروعاتی پڑھائی ریشی ویلی سکول، مارڈن سکول اور بٹس سکول سے ہوئی یونیورسٹی آف لندن سے برنگاندی نے ایکونومکس میں ایک گریجویشن کیا بیس سال کی عمر میں دو ہزار میں برنگاندی کا پہلا کبتہ شنگ رہ آیا اس کے بعد دو ہزار پندرے میں ان کا دوسرا کبتہ شنگ رہ آیا ورس 2018 میں برنگاندی کی بھارتی گرامی نرتبستہ پر بھی کتاب لکھی ہے وہی راہل گاندی نے شروعاتی پڑھائی دلی کے سینٹ کولمبس سکول سے کی اور پھر دہرہ دون کے دون سکول گئے لیکن انہیں کو سرکشہ کارنوں کے چلتے پھر گھر ہی رہ کر شکشہ پرابت کرنی پڑی 1989 میں راہل گاندی نے دلی کے سینٹ سٹیفنز کالیج میں ایڈمیشن لیا لیکن وہاں بھی سرکشہ کارنوں سے انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی اور آگے کی سکشہ کے لیے راہل نے یو ایس کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا لیکن اس کے بعد 1991 میں راجیو گاندی کی اتیا کر دی گئی ایسے ہم انہیں وہاں بھی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور بعد میں انہوں نے فلوریڈا کے رولنس کالیج میں ایڈمیشن لیا اور 1994 میں گریشن کی پرکشہ دی اس کے بعد 1995 میں راہل گاندی نے ٹرنیٹی کالیج کیمرج انیورسٹی سے درسن ساتر میں ایمفل کیا دوستو راہل گاندی اور برنگاندی نے اپنی اپنی شیاسی پاری ایک ہی سمیہ میں شروع کی برنگاندی نے پڑھائی کے بعد راجنیتی میں آنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ماں مینکا کی چھاؤں میں اپنی شیاست شروع کی 1998 کے لوگ سبا چناب کے بعد مینکا گاندی نے بی جے پی کا دامن تھاما تھا اس سے پہلے تک جنتا دل اور نردلی چناب جیتی آ رہی تھی ایسے میں 1999 کے چناب میں برنگاندی نے اپنی ماں مینکا گاندی کے لیے چناب پرچار کیا اور 2004 میں بی جے پی کی میمبرشپ لے لی 2009 کے عام چناب میں برنگاندی نے پہلی بار پی لی بی سے چناب لڑا اور سانسد بنے 2013 میں انہیں بی جے پی کا راشتری ماہ سے چنا گیا اور وہ پارٹی کے اتیاس میں سب سے یوہ ماہ سچپ بنے تھے دوستو برس 2013 میں برنگاندی کو پشم بنگان بی جے پی کا پروہاری بنائے گیا اس کے بعد 2014 کے لوگ سبا چناب میں برنگاندی نے سلطان پر سے جیت درج کی اور 2019 کے چناب میں ایک بار پھر پی لی بی سے سانسد چنے گئے لیکن اس بار بھی منتری نہیں بن سکے فائر برانڈ نیتا کے طور پر بی جے پی میں کچھ سمیہ تک برنگاندی تیجی سے ابرے 2017 یو پی کے بدان سبا چنابوں سے پہلے مکہ منتری پد کے لیے بھی برنگاندی نے جو راجمائس کی تھی لیکن ستہ کی کمان یوگی آدھ اتنات کو ملی اس کے بعد سے بی جے پی سے سانسد ہیں لیکن من نہیں لگ رہا وہیں راہل گاندی نے 2004 میں دیش کی سیاست میں قدم رکھا اور پستینی امیٹھی لوگ سبا سیر سے پہلا چناب لڑا اور جیت کر سنسد پہنچے اس سمیہ راہل گاندی کی عمر چونتی سال تھی اس کے بعد 2009 اور 2014 میں امیٹھی سیر سے سانسد چنے گئے لیکن 2019 کے لوگ سبا چناب میں امیٹھی اور کیرل کی وائنیڈ سیر سے قسمت آجمائی راہل گاندی امیٹھی میں بی جے پی کی اسمرتی ایرانی سے چناب ہار گئے لیکن وائنیڈ سے جیتنے میں سفل رہے راہل گاندی 2007 میں کانگریس مہاستشیب نکٹ کیے گئے تو انہوں نے پارٹی کو جمینی سطر پر پھر سے سکری کرنے اور پارٹی کے سیوگی سنگٹنوں میں آنترک لوگ تندر پر جوڑ دیا راہل گاندی ورث 2013 میں کانگریس کے اپاہ دکش بنے اور 2017 میں راستیت دکش بنے راہل گاندی کی اگوائی میں ورث 2019 کا لوگ سبا چنار اڑا گیا لیکن پارٹی کو ستہ میں نہیں لاسکے ایسے میں راہل گاندی نے کانگریس کی کمان چھوڑی جبکہ پارٹی نے انہیں منانے کی تمام کوشش کی اس کے بعد بھی راہل اپنے فیصلے پر اڑے رہے دوستو برون گاندی اور راہل گاندی چچے ریوائی ہیں لیکن دونوں ہی نیتاؤں کی بچاردھارہ اور بھاسا سہلی میں گہرا انتر ہے راہل گاندی جہاں کانگریس کی بچاردھارہ کو آگے بڑھا رہے ہیں جبکہ برون گاندی بی جے پی کے ہندوت کی بچاردھارہ کے ساتھ رہے وہ وہ اپنے بیبادت بیانوں کو لے کر بھی سرکھیاں بٹوڑتے رہے ہیں دو اجار نو میں بی جے پی نے برون گاندی کو پیلی بھی سے لوگ سوا کا ٹکٹ دیا تھا تو اس سمیہ ہی انہوں نے کہا تھا اگر کوئی ہندو کی عورہ ہاتھ بڑھاتا ہے یا پھر یہ سوچتا ہو کہ ہندو نترت بھی ہی نے تو میں گیتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس ہاتھ کو کٹ ڈالوں گا دوستو برون گاندی نے مہاتمہ گاندی کی ایک بس پرسد اینسابادی ٹپنی کو بھی غلط قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا میں اسے بیبکو بھی پون مانتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے گال پر ایک چانٹہ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں اس کے ہاتھ کار دو تاکہ وہ کسی دوسرے پر بھی ہاتھ نہ اٹھا سکے اتنا ہی نہیں برون مسلم ناموں کی ہشی اڑاتے اور لا دین کو پکڑنے کا دعویٰ کرتے بھی نظر آئے تھے ان بیانوں کے چلتے برون گاندی کو جیل بھی جانا پڑا تھا لیکن بعد میں عدالت سے بری ہو گئے تھے حالانکہ وہ ایک کٹر ہندو نیتا کی چھوی بنانے میں جرور کامیاب ہو گئے تھے اتنا ہی نہیں بی جے پی میں رہتے ہوئے برون گاندی پر آر ایس ایس کی بچار دارہ کا بھی پراب پڑا ہے حالانکہ برون گاندی نے پچھلے دنوں ایک کارکرم کے دوران کہا تھا کہ وہ نہ تو کانگریس کے برو دی ہیں اور نہیں پندی جوالہ نہرو کے بچار دارہ کے خلاف ہیں راج نیتی کا مقصد سیبہ کرنا ہے اور ہم بھائی کے خلاف بھائی کو لڑنے کے خلاف ہیں اس بیان کے بعد ہی برون گاندی کے کانگریس میں شامل ہونے کی چرچہ تیج ہو گئی تھی کیونکہ ان کے بچاروں میں بدلاب صاحب دکھ رہا تھا وہی راہل گاندی کانگریس کی بچار دارہ کو لے کر چل رہے ہیں اور نہرو گاندی کی نیتیوں سے پر بابت ہیں آر ایس کی بچار دارہ کے مکھ پر رو دی ہیں راہل گاندی سرب دھرم سمباب کی بات کرتے ہیں اور سنگ کی ہندوٹ کی سیاست کو لے کر ان دنوں آکرامک ہیں بھارہ جڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں برون کو گلے لگا سکتا ہوں لیکن ان کی بچار دارہ کو سوئی کار نہیں کر سکتا میں آر ایس ایس دفر نہیں جا سکتا چاہے میرا سر کار دیا جائے برون نے ایک الگ بچار دارہ کو اپنایا ہے اور میں ان کی بچار دارہ کو کیسے سوئی کار کر سکتا ہوں دوستو اب بکتی بتائے گا کہ برون اور راہل گاندی کی سیاست ایک آنگن سے کب شروع ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواز Thank you very much